انڈیا اللہ جرم کے خلاف آباز موسیقی 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 ہاں وہ امد دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہے آنے میں دیر ہو جائے کی سوچا تمہیں بتا دوں اور مو دکھائی کی رسم بھی پوری کر لوں موسیقی چاند کا ٹکڑا ہے ہماری پسند گلت نہیں تھی تمہاری قسمت بہت اچھی ہے اور ہماری بھی اس گھر میں تمہیں پوری آزادی ملے گی کبھی کسی بات کی کوئی چندہ نہیں کرنے پڑے گی اچھا ہم چلتے ہیں کیا کہتے ہیں انگریزی میں گوڈ نائٹ اچھا ہمارے شادی کی پہلی رات ہے اچھا ہمارے شادی کی پہلی رات ہے اچھا ہمارے شادی کی پہلی رات ہے کمجی آپ کو ہم پیسند نہیں یہ چکل دیکھیں کون پسند کرے ہیں تو پھر اپنے شادی کی پہلی ہاں ہی کیوں کی یہ پوری زندگی پڑی ہے ہاں بے سکننے کے لیے آمی لائٹ بن کرو اور سو جا اور مجھے بھی سو رہاں شادی کیوں کی یہ کیوں کی یا مو کیوں کی یا ہمارے شادی کی ہمارے شادی کی کیا بات ہے آج صبح اتنی شلدی آگئی مجھے تو لگہ تم دو پیار تک بہار ہی نئے نکل ہوگی اپنا چہرہ تو دکھاؤں ادھر دیکھو سرا تمہارے آنکھیں دیکھ کے تو لگ رہا ہے دیوار جی نے تمہیں رات پر سونے نہیں دیا تم مجھے اپنی جیٹھانی نہیں اپنی بڑی بہن اپنی سہیلی سمجھو ہاں لیکن جو ذمہ داریاں میری ہیں گھر میں وہ تمہیں بھی سیکھنی پڑیں گے جی بھا بھی جیسا آپ کہیں اچھا تو دیوار جی کو بھی تمہیں ایسے ہی کہہ کے پٹا لیا تھا گیا ایسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی گھوی چائے لانا ساسور جی روٹ گئے ہیں میں نے چائے بنا دیا کبھی تا تم دیا ہوگی جی امید یہ ماربل کی ڈیلیوری ہوئی کیوں نہیں اب تک وہ پتا جی وہ ڈرائیبر کی ڈیلیوری چل رہی ہے نا تو تو تم خود لے جاتے خود کر رہا تھے ڈیلیوری تم کیسے جاؤ گے اس کے لئے دماغ لگانا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے سارے کے سارے نکم میں پیدا ہوئے ہو اب کیا ایک ایک چیز بتانی پڑے گی تم ارے آو آو وہاں کیوں کھڑی ہو لاؤ چاہیدو لاؤ چاہیدو یہ صرف தெரில் காது நாம் سار پہ جی جی باط، چاہ، چاہیدو راجش یہ إنكم ٹیکس کا فائن کیوں بھرنا پٹ کھرا ہمیں نتاجوں ارے وہ وہ کیا کر رہا وہ ایکچولی انکوم ٹیکس بھرنے میں لیٹ ہو گیا تو لیٹ پریس چارج کے لیے چیک سائن کروانا دے ہمارے ہاں بیٹے نہیں کدھے پیدا ہوئے ہیں ہم اپنا ہاتھ اٹھا دے تمہارے سر سے تو رسٹے پر بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرنے کے کابل بھی نہیں ہو تم لوگ یلو تم کیوں رکھ دے لگا تیر لگا سر بھی لگاؤں دباؤ اچھی طرح سے آئے یہاں یہاں اب یہ پناوتھی کی طرح کیوں کھڑے ہو یہاں جاؤ اپنے اپنے کام پہ ہے راول تم سارا دن بیٹھے بیٹھے کیا کرتے رہتے ہو ہرے پاپا وہ کالیج کی چھٹیاں چل رہی نا ہاں تو بھئیا کے ساتھ جاؤ کچھ سیکھو یا تمہیں بھی پڑے پڑے نکمہ ہونا ہے نہیں نہیں بابا جی میں جاتا ہوں رینو تم کیا ابھی تک خونٹے سے بندی ہو ہمارا یہ تیل ختم ہو گیا ہے اور بھی کچھ چیزیں مانگوانی ہے ہم نے لسٹ اپنے کامرے میں رکھ دیا آج ہی آجانی چھہیئے ہمارا یہاں بہت اچھے سے ایسے اے اچھے سے دیکھو ایسے ادھر ایو آجا آجا موسیقی 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 آرے بہو چارو ایسے نہیں لگاتے دیکھ کرو کرو یہ دیکھو ایس کو ایسے میں بہتا ہوں چھوڑی ایسے بہو میں اس چھکا ہوں دیکھو چارو موسیقی ایسے در کے پیچھے جانے سے کیا ہوگا بہو سیکھوں گی نہیں تو آئے گا کیسے پاپا جی تو واپس کیوں ہے وہ فون بھول گیا لگتا ہے سائی ٹائن پہ آگیا کیا؟ کیا بولا؟ کچھ نہیں موسیقی موبائل لے کے نگل اور امید بھائیہ سے کینا کل راجستان جانے کی تیاری کریں وہاں سے سامان کی ڈیلیوری لینی ہے چلی ٹھیک 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 موسیقی 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 سب کام پیتا جی کی مرچی سے پیتا جی کہیں تو آؤ پیتا جی کہیں تو جاؤ پیتا جی کہیں تو بیٹھو نہیں تو کھڑے ہو جاؤ اب ان کا مان ہے تو راجستان جاؤ اپنا تو کچھ راہی نہیں اس گھر میں نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں یہ لیجے وہ وائٹ شٹ دینا تینکس آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں جی وہ کیا مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہوں تھی وہ 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 اب بولو گی کچھ مجھے دیری ہو رہی ہے ساسور جی ساسور جی مجھے غلط طریقے سے چھتے ہیں وہ میرے پیتا جی کے بارے میں تمہارے بھی پیتا کے سمان ہے وہ دیان رہے ہیں دوبارہ تمہیں زبان سے ایسے شب نکلنے نہیں چھے چیز سونیے وہ اب کیا ہے وہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہو نا میں یہ آکے لے رہ کے کیا کروں گی تھوڑا گھومنا بھی ہو جائے گا اور ایک دوسری کو تھوڑا سمجھ بھی لیں گے آرے نہیں گھومنا ہے اور نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے تمہیں بولا تھا یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے میں تمہیں پسند نہیں کرتا ہوں یہ فیتور جتنی جلدی اپنے دماغ سے نکال دو اتنا اچھا ہے خود کی زندگی جیو اور مجھے میری زینے پر آئی بڑی گھومنا بھو کیا ہے کہ ہمارے باتوں کا گیزر نہیں چل رہا تو سوچا اسی باتوں میں نہ آلیں آہ یہاں کا گیزر تو چلو ہے نا ہاں وہ وہ ہو 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 گھڑڑو کا فون سپیکر پہ ڈالیا ہاں ہو 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 کسی باہر نیسی گلت طریقے سے چوتے ہیں گدو بیٹا سنو میرے بات سنو رونہ بند کروں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے بیٹا پریشان مت ہو اور کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کال کرنا ٹھیک ہے بیٹا جی بیٹا ஏ Rogزیں ? நேர்சி ஏ念 کیا ہوا سجھے؟ آسو بیٹ پہلے بیٹ یہاں اب بتائیں کیا ہوا؟ دیدی ساسور جی کی نیت ٹھیک نہیں ہے وہ وہ مجھے غلط طریقے سے چھوٹھے کیا بات کر رہی ہے؟ ہاں دیدی یہ بہت بڑا عزام ہے کبیتا دوبارہ اسی بات اپنی زبان بھی مطلانا چھوٹی چھوٹی باتوں کو ساسورال میں بھونوں کو نظر انداس کرنا پڑتا ہے یہی ریت ہے لیکن دیدی بس کلتا اس بات کو یہی ختم کر اسی میں پوری پریوار کی بھلائی ہے دید ٹھیک ہے آج آو 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 بیٹھو آمار ساتھ تاش کھیلو وہ مجھے کھیلنہ نہیں آتا کوئی بات نہیں ہم سکھاتا بیٹھو 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 یہ دیکھو یہ آرے واہ بہو واہ تم بہت لکیو آمار لیے آج کے بادت تم ہمارے ساتھ بیٹھک یہیں کھیلو گی یہ دکھو آن جی آت تی سال پہلے دیکھو نیجے اٹھائیو آج آج یہ میریٹھر سے آب لو آپ یہ پہتے تم ہاتھ بیلوں آج 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 اپنے دیور سے آسو چھپانے پڑتے ہیں لیکن ایک بھائی سے تو اپنا دکھ باٹ سکتی ہیں میں آپ کو دیدی بولاؤں تو چلے گا مجھے پتا ہے آپ پر کیا بیٹھ رہی پر کیا کروں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں نا لیکن دیدی آپ چنتہ مت کریں میں آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے توفہ ہے تمہارے ساس کی نشانی ہے اب تمہارا ہی حق ہے اس گھر میں ہمیں کوئی نا نہیں کہتا کیا بارش میں بھیکی مورنی کی طرح منڈی ادھر ادھر گھماری ہو کسے ڈونڈ رہی ہو راہل کو وہ یہاں نہیں ہے کیا یہاں کا ماحول اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس لئے اس کو دلی بھیج دیا آج صبح ہی ماربل ڈیزائننگ کا کورس کرنے کے لئے تین مہینے کے لئے سنجھے لیکن دیدی آپ چنتہ مت کریں میں آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے ویسے ہار جچ رہا ہے تم پر اور سنو تم زیادہ اڑنے کی کوشش مت کروں اپنے موقعات میں رہو اس گھر میں ہمارا ایراد چلتا ہے یہاں مرگا بھی ہم سے پوچھ کر ہی بانگ دیتا ہے اس لئے تم اگر ہمارے قائدے میں رہو گی تو پائدے میں رہو گی اور یہ عقل تم کو جتنی جلدی آ جائے تو تنا ہی اچھا ہے ایک ستری ایک بہو ایک عورت سب سے زیادہ اپنے گھر اپنے پریوار میں سرکشت محسوس کرتی ہے گھر کی چار دیواری اور گھر کے لوگ ایک عورت کا سرکشہ کبچ اور ڈھال ہوتے ہیں لیکن جب گھر کے اندر ہی کوئی اپنا ہی رشتوں کی مریادہ لانگ کر کسی ستری کے پیچھے پڑ جائے تب وہ عورت کیا کرے گی نمشکار میں ہوں سدھا چندرن اور آپ دیکھ رہے ہیں Crime Alert کبیتہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا پیتہ سمان سسور کی اپنی بہو پر بری نظر تھی ایسی میں اس کے دیور راحل کے علاوہ کبیتہ کا بھروسہ بھی کوئی نہیں کر رہا تھا ان حالاتوں میں کیا کبیتہ راحل کی مدد لے کر اپنے سسور کا اصلی چہرہ اپنے پریوار اور سماج کے سامنے رکھ پائے گی یا پھر وہ اس شوشن کا شکار ہو جائے گی اس کا فون ہے یہ گھڑڈو کا فون ہے سپیکر پڑھالے ہلو بہیا بہیا میں یہاں اور نہیں رہ سکتی پریز مجھے ہاں سے نہیں جائے بہیا سسوری کی حرکتیں دنبت برداش کی باہر ہوتے چاہرہی ہیں میں اور برداش نہیں کر سکتی بہیا پریز مجھے آتے لے چاہیے مجھے مجھے آگھوٹن ہو رہی ہے اب تم اپنے پتی آمیت سے بات کیوں نہیں کرتی بہیا وہ وہ راجستان گئے ہوئے اور وہ میری بات کا یقی نہیں کرتے میں انہیں کال بھی کر رہی تھی لیکن وہ میرا کال بھی نہیں اٹھاتے بہیا آپ مجھے لے چاہیے بہیا کل میں اور تمہاری بھابی کسی بہانے وہاں آتے ہیں تمہارے سسورجی سے بات کرتے ہیں تم ہماری ساتھ چلے آنا ہاں اور جب تک ہمیت راجستان سے نہیں لوٹ آتے تم ہمارے ساتھ رہ لینا ہاں اور سن ہم ہیں ٹینشن مت لے ٹھیک ہے جی بے لیکن ہماری کیا کریں کوی تو باؤں نئی نہیں ہے نا اس نے اسے پتہ نہیں کیا ہمیں نید میں چلنے کی بیماری ہے کیا کریں اس بیماری کا لگتا کچھ زیادہ ہی ڈر گئی ہے تم دلوں یہاں کھڑے کھڑے کیا کریں جاؤ اپنی اپنی کماروں سے جاؤ ہی! 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 تو امیرک کے ساتھ کہیں اور کیوں نہیں شکٹ ہو جاتی یہی ٹھیک ہوگا دیکھ مجھے سب پتہ ہے میں سمجھتی ہوں تیری تکلیف کو اور تو سوچنا اس بارے میں موسیقی موسیقی پیلی رنگ کی ساڑی بہت سچ رہی ہے تب بر موسیقی تمہارا روپ بہت نکھر گیا ہے کچھ زیادہ ہی کمال لگ رہی ہو موسیقی 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 کب آج دوپہر کو آج جاؤ بیسے بھی بہن سمیلے کافی سمائے ہو گیا آہ اگر یہ سسور جی نہیں تو پھر یہ میسیجز مجھے کون بیج رہے ہیں ایک بار بھائیہ بھائی آجائے ان کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی کھانا بہت اچھا تھا کیوں سچ میں بہت اچھا تھا ارے بھائی پوچھ لو اپنی بہن سے یہاں کوئی پریشانی یا دکھر تو نہیں ہے کر دو جو بھی شکایت کرنی ہے کھا کھا تمہارا کاسی باتیں کر رہے ہیں اتنے بڑے کھاندان میں رشتہ ہوا ہے اب کیا شکایت آہ یہ ہماری طرف سے کچھ بیٹھ شاہدی میں جو رکم تے ہوئی تھیں وہ تو آپ دے نہیں پائے کم سے کم بھیٹ تو ہماری پرتشتہ کی حساب سے لائے ہوتے ایسے کپڑے ہم گریبوں میں بات دیا کرتے ہیں میں نوکری جوائن کرنے کا سوچ رہی تھے جو بھی راشی بات کی ہے وہ کما کے دے دوں گے آپ کو سسور جی یلو تُن لیا آپ نے یہ سکھایا اپنی بہن کو دے وار دے کھو ان کے چپ کر کھویتا دیکھیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں وہ کیا ہے نا تھوڑی نادان ہے ابھی اس لئے کچھ بھی بول دیتی ہے وہ باؤ جی ہم کہہ رہے تھے کی کچھ دینوں کے لیے جب تک آمیت راجستان سے نہیں آ جاتے ہم لوگ کویتا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کچھ دینوں کے لیے جن کے پتی بہار جاتے ہیں کیا وہ لڑکیاں سسرال میں نہیں رہتی کچھ دینوں کے لیے کیوں ہمیشہ کی لے لی جائیے نہیں نہیں ہمارا مطلب وہ نہیں تھا نہیں نہیں ہمیشہ کی لے لی جائیے نہیں نہیں آپ تو برا مانگو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کی جب تک آمیت نہیں آ جاتے تب تک کے لیے کویتا ہمارے ساتھ رہ لیتی برا نمانگو اب بھی کہیں برا نمانگو تو اور طریقے رشتداری نفانہ ساتھ سکھانا پڑے گا کیا پتہ نہیں کہاں رشتت ہے گی ارتی آم نے بہیا شلو کاجر بہیا بہیا بابی مجھے آگیلا چھوٹ کر مات چاہیے کبیتا 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 تمہیں ایسے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے تھا دیکھو یہ تمہارا ساسورال ہے مائکہ نہیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے نا بہیا بابی میں یہاں اور نہیں رہ سکتی مجھے آسے لے چلی پلیز میں نے آپ کو بتایا تھا نا میری وہ ساسور جی ایسے نہیں ہے جیسے وہ دیکھتے ہیں وہ وہ میرے ساتھ وہ وہ مجھے غلط طریقے سے چھوٹے ہیں بہیا پلیز کبیتا کبیتا دیدی آپ کو میری بات پر یکین نہیں ہے نا آپ آپ دیدی سے پوچھئے دیدی انہیں بتائیے نا کہ آپ نے اس دن راز کو دیکھا تھا ساسور جی میرے کمرے میں آئے تھے نا بولیے نا دیدی بتائیے نا انہیں دیکھو کبیتا تم ابھی نہیں ہو پر اگر تمہیں الگ ہونا ہے بٹوارہ کروانا ہے تو ساف ساف کہہ دو دیدی پیتا سامان ہے وہ ہمارے اور کچھ کہنا ہے تمہیں چلو دیکھو مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بابی میں نے تو آپ کو اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھا تھا میں تیری بڑی بہن ہی ہوں مانوں گی پر تُو کرے گی کیا مانوں گیا وہ مانوں گی تو میرے مانیں گے مانں گے جیٹ میرے ماند آفیل کیا چاہتے آپ سرسل جی روز دے آپ یہ کیوں کہلتے ہیں آخر چاہتے کیا ہے آپ یہ کیا کہہ رہی ہو تو اویتہ کیا ہرہا ہے امید اچھا ہوا آپ آگے آپ نے دیکھانا سب کچھ اب تو آپ مانتے ہیں کہ سیسی نا میری اکیلے میں میری سانسا پر تستی کر کیا کہہ رہے ہو بہو یوں ایسا داک لگا رہے ہو ہم پر کیا ہو رہا ہے امید بہو ہمیں بھسا رہی ہے پتا نہیں کیوں تم میری بات پہ وشواس کر سکتا میں رینو آبی کو بلا دیوں بھابی نہ رہی ہو دے لوں پہ وشواس کر سکتا بھابی نہ رہی ہو بہب kale بہب آبی بتاpic اب خدافعت بہب آبی سلسل بتاؤہ نا کیا ہوا ہے کسی name بتاؤں بتاتے ہوئے زبان rebels نہیں اٹھ رہی ہے دیوڑ lige کبھیتہ ایسا کر سکتی ہے یہ سوچ کر پہ مجھے گھن آ رہی ہے بابو جی نے کچھ نہیں کیا ہے کبھیتہ ہی ان پر ڈورے ڈال رہی تھی بابی میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بابی یہ کیا ہو لیا دیکھا سن یہی کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتہ ہی ایسا کیوں کہہ رہی ہے بس کرو کبھیتہ اپنا یہ گھنو نہ کھل آمید میری بات کا یقین کرو آمید بابی بابی مجھے پتہ رہی کیوں جھوڑ کیا رہی ہے میری بات کا یقین کرو میری تریہ آچانے درمیں کوئی کوٹ نہیں آمید دیکھا oui میری بابی تیری بیبی تیری پیٹ پیچھے مجھے کیسے کیسے میسے جیس پیچھتے ہیں میں آخری آجا ہوں مجھے ملنے. مجھ سے مجھے. کیا ہے اسب؟ کیا ہے اسب؟ ہاں؟ آمیت یہ یہ مجھے نہیں پتا کی یہ میسیجی سن کے موبیل میں کیسے ہے لیکن آمیت میں نے یہ میسیجز نہیں بھیجے میری بات کا یکیم کر آمیت میں نے نہیں بھیجے یہ میسیج بس کرو کھویتا اور کتنا جھوٹ بولو گی آمیت وہ تو اچھا ہوا کی بابو جی نے راحل کو دل لے بیج دیا برنا پتا نہیں اس کے ساتھ بھی کیا کانڈ ہو جاتا تیرین حرکت ہو برنا آمیت ہمارے گھر میں عورتوں کا سممان کیا جاتا ہے ان پر ہاتھ میں اٹھایا جاتا چاہے وہ اپنی مریادہ بھول جائیں پر تم کبھی اپنے سنسکار مد بھولنا دیکھا دیکھا اچھا اتنا سب کچھ ہونے کے بات بھی تُجھے بچا رہے ہیں اور توں ان پر الزام لگا رہی ہے ہاں ان پر پھر پتے جی چھلی ڈاکٹر دیکھے جی چلی ہم تو شروع سے بھیکاری بن کری رہے ہو بابو جی کی ٹکڑوں پہ ہی پل رہے ہو چاہ رہے ہو چاہ چھوڑو اور میری بات کو دھیان سے سنو بابو جی کی نکاحیں چھوٹی بھو پہ جم گئی ہیں تو 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 سب کچھ اس کو دے دیا تو ہم تو سڑک پر آ جائیں گے آج ہار دیا کل کو گھر بار بزنس سب چڑھاوہ چڑھا دیا تو نہیں نہیں راجین ہمیں کچھ تو کرنے ہی پڑے گا لیکن کیا بڑی مشکل سے کفیتہ کا موبائل ہاتھ لگا ہے مجھے فٹا فٹ اپنے کام کو انجام دینا ہوگا مجھے 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 میری بات کا یکین کیجے کیا یکین کرو بھائی بھا بھی پیتا جی سب جھوٹ بول رہے اکیلی ستھی سویتری تم ہو اس گھر میں یہ مان لو ہاں پلیس میا یکین کرو میں سچ کے رہی ہوں سچ سابیت کر سکتی ہو نہیں نا چپ رہا ہو ایک تو مجھے پہلے یہ شاہدین نہیں کرنے دی اوپر سے یہ سم بھائی بات سمجھ بس کرو اپنی نوٹنگ کی بہت سن لیا میں آج ابھی کے ابھی یہ جفتہ توڑ دے گا بس پتا جی کی ویسے میں رکا با ہوں آخری بار بول رہا ہوں اگر ایک شکایت اور آئی نا مجھے توماری تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ہمیں ہمیں کہتے ہیں نا سچ ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے قویتہ اپنی ہی گھر میں اکیلی پڑ چکی تھی کوئی اس کا سچ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا روز ہزاروں عورتوں کا ان کے ہی گھر میں ان کے ہی اپنوں دوارہ شوشن ہوتا ہے کیونکہ پورش پردھان سماج رشتوں کے دارازوں کو ایک عورت کے سچ سے اوپر مانگتا ہے اور سچ کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں قویتہ کی جیٹھانی رینو نے عورت ہو کر بھی قویتہ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اپنے نیجی سوارت کے لیے قویتہ کو دھوکا دیا ایسے میں قویتہ جیسی وکٹم کی دماغی حالت کیا ہوتی ہوگی اس کا اندازہ لگانے سے بھی روپ کام پوٹتی ہے ان حالاتوں میں آخر کیا کرے گی قویتہ کیا ہوگا اس کا اگلا قدم وہ انکم ٹیکس کا چیک بھر دیا تھا تو بارا کوئی فائن نہیں لگنا چاہیے اور جو ڈیلیوئے لائے تھے نہ رکھوا ہے مال کیوں وہ ڈاؤن میں ہو گیا تھا کیا ملا ہے اس پر زہر ملا ہے کیا مارنا چاہتی ہو سب کو مارنا چاہتی ہو سب کو ساسور جی آئی اینا آئی آئی نہیں ہے نہیں سچ ہے تو کیا ہے کہ جاکتے سوتے ہی سپنا دیکھا ہے میں نے کہ تم کبھی مسکرا کر اکیلے میں اپنے کمرے میں بلا آپ بیٹھے آپ کی لئے ایک سپرائز ہے آپ کی لئے آپ کی فیوریٹ خیر آج تو تمہارے رنگ بھی بدلے ہوئے تمہیں کیسے پتا ہمیں کھیل پسند ہے اگر بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ میں سمجھ گئی کہ اگر آپ کی کہے میں رہوں گی آپ کی قائدے میں رہوں گی تو فائدے میں رہوں گی یہ کھائی ہے نا آپ کی لئے بنای ہے اپنے ہاتھوں سے پہلے تم کھاؤ میں ہار بان چکی ہوں اب آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی اچھا ہے ہم تو تم سامجھ چکی ہو ہمیں کیا پسند ہے ہمیں کیا چاہیے ٹھیک ہے صبح کا بھولا اگر سام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں گئتے صرف پھیری کھلا ہوگی کہ سامجھ چکی ہو اگر آپ کو بہت دڑپایا ہے تم نے اب اگر آپ کو دڑپایا ہے وہ جب پہلی بات امیت کا رشتہ لے کر آئے تھے نا ہم تمہارے گھر تم نے وہ نیلے رنگ کی ساڑھی پین رکھی تھی نا بال اوپر باندھ رکھے تھے اسی وقت تمہیں دیکھ کر ہم باغل ہو گئے تھے پتہ نہیں کیا جادر ہوئے تم نے تب ایسا لگا اس کو تو پانا ہی پڑے گا اس لئے ہم اتمنہ کر رہا تھا اس کے باوجود ہم نے زبردستی کس کی شاڑی تم سے کروا دی اور پھر جب تمہیں ہمارے پاؤں چھوئے تھے چار سو چالیس وولٹ کی بجلی دوڑ گئی تھی بادن میں اور اس دن تم نے دیکھ ہی لیا کہ امیت کے سامنے ہم نے دو جھوٹے تیسوں ہیں کیا بھائے کسی نے تمہارے سچ کو مانا ہی نہیں اب تم نے عقل آ گئی ہوگی یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس گھر میں ہماری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا اس لئے ہمیں خوش رکھوگی تو تمہیں مہارانی بنا کر رکھیں گے گھر پر سب ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت ہو جائے گی آپ کسی باہن ایسے سب کو باہر بھیج دیجی نا پھر گھر پر سب آپ اور میں آپ جائیے تب تک میں ہماری شام کو اور رنگین بنانے کے لیے میاری کر دیوں سبھاگ رات والے دن جیسے بلا کی خوبصورت سجی تھی نا تو میں کوئی سجنا پھٹا پھٹا میں ابھی سب کو بھاگا کر آتا ہوں بڑی مشکل سے سب کو گھر کے باہر بھیجا تب جا کے یہ میلان کی گھڑی آئی ہے ہم نے بہت کوشش کی تمہارے پاس آنے کی پر تم ہمیشہ دور بھاگتی رہی لیکن آج نہیں چھوڑی مجھو ارے کہاں 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 کیاں چھوڑی چھوڑ رہا چھوڑی چھوڑ اے رکھ اچھا ہوا ہے انسٹرکٹر صاحب آپ آگئے پکڑی اسے مجھے نے اسے ایسے یہ لڑکی میرے ساتھ زبرستی کر رہی تھی میرے آپ آگئے مجھے بکچا لیا ورنہ یہ بجھ سے شریف انسان کو بکواس بند کر اپنی سمجھے تمہارے کتنی شرافت ہے نا ہم لوگوں نے دیکھ لیا یہ دیکھو جاکتے سوتے یہ کئی بار سپنا دیکھا ہے کہ تم مسکرا کر اکیلے میں اپنے کمرے میں بلا ہو ہمیں خوش رکھوگی تو تمہیں مہارانی بنا کر رکھیں گے مجھے بھسانے کے لئے یہ نوٹنکی کی تنہیں تمہیں فسانے کے لئے نہیں تمہارا ساتھ سب کے سامنے لانے کے لئے میں نے ویڈیو ریکارڈنگ آن کر کے کامیرا چھپا کر آپ کو کمرے میں بلایا آپ کے جانے کے بار میں نے بھائیا کو تورنت ویڈیو بھیج دیا ہلو بھائیا میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو بھیجوں گی آپ اسے دیکھیں اور پولیس کو کال کر کے ان کے ساتھ یہاں تورنت چلے آئیے کیا ہلو ہمیں خوش رکھوگی تو تمہیں مہارانی بنا کر رکھیں گے امید کو بھی ویڈیو بھیج دیا اور اس کے بعد میں نے وہ ویڈیو آپ کے بیٹے کو بھیج دیا موسیقی چھوڑ رہا موسیقی 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 کبھی تب موسیقی 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 مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو آپ کا بیٹا کہتے ہوئے بھابی آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ اتنی تکلیفیں سہتی رہی اور آپ آپ بھڑھاوا دیتے رہے گھنڈ آتی ہے مجھے آپ لوگوں سے انسفیکٹر صاحب شکریہ آپ نے میری مدد کی اے نہیں 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 میں نے آپ کو نہیں بچایا آپ نے خود اپنی مدد کی ہے آپ نے گھٹنے نہیں ٹکے اور بینا ڈڑے جو ہمت دکھائی ہے اس کے لئے میں جتنی بھی تاریف کروں کم ہے اور ہاں اگر یہ آپ کے پریبار والے نے پہلے بھروسہ کر لیا ہوتا ہے اسے پہلے ہی گرفتار کر چکے ہوتے ہیں اور ہاں تم دونوں تم دونوں بھی برابر کے گنہگار ہوں تم دونوں کو بھی ارسٹ کیا جائے گی چلو 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 گڑڑو بیٹا مجھے بھی ماف کر دینا تمہیں سمجھنے میں اور تم پہ بھروسہ کرنے میں میں نے بھی بہت دیر کر دی ام لیلی سوری بیٹا چاہے ستیوگ ہو یا کلیوگ ہر بار ستری کو ہی اگنی پریقشہ دے کر اپنے بیداد چریتر کا پرمان کیوں دینا پڑتا ہے سماج کے اس دوگلے ماپ دنڈ کو جلا کر راکھ کر دینا چاہیے کویتا تو اپنی سوچ بوجھ اور ہمت سے اپنے سسور کے شکنجے سے بچ نکلی سبوت کے ساتھ اپنے سسور کی کرتوتوں کو وہ کیمرہ میں قید کر اسے جیل بھیجوا دیا لیکن افسوس کہ بھارت کی کئی بہو بیٹیاں کشوری لال جیسے پاورفول اور ہین چرچر کے پروشوں کا شکار ہو جاتی ہے میں ان ماتاؤں بہنوں اور بیٹیوں سے انوروت کروں گی کہ ہارا وہی جو لڑا نے اگر آپ کا کوئی اپنا بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ پولیس پرشاسن کی مدد لیجے نیای کی طرف ہمت کر کے قدم بڑھائیے آپ کی چپی آپ کی خاموشی ان لوگوں کو بل دیکھی ہے میں سدھا چندرن آپ سے پھر ملوں گی ایک سچی سنسنی خیز ستیہ گھٹنا کے ساتھ تب تک یاد رکھیے کرایم سے بچنا چاہتے ہیں تو ایلرچ رہیے کرایم ایلرچ جرم کے خلاف آواز